پھر دفعہ ہی ہو جاؤ دفعہ ہی ہو جاؤ دندہ رہ کے بھی کیا کرنا ہے مرنی جاؤ نمازہ ہی نہیں پڑھنی تمہاری زندگی کا کیا فائدہ ہے ایسی زندگی سے بہتر ہے بندہ مر جائے کہ یہ وائرس نہ سبزی منڈی پہ حملہ کرتا ہے نہ اکبری منڈی پہ حملہ کرتا ہے نہ گراسری سٹورز پہ حملہ کرتا ہے یہ صرف مسجد پہ ہی حملہ کیوں کرتا ہے آپ سمجھ جائیں گے ایک وقت آئے گا ابھی ایک مسلم حکمران ایسا نہیں ہے اور باتیں کرتے ہیں ایک مسلم حکمران ایسا نہیں ہے جو آگے بڑھ کر اللہ کے اوپر توقع کر کے اللہ کو خالق مالک مشکل کشاہ حاجت روہ کہاں گے ہمارے یہ دعوے کہاں گے ہم بھی اپنے دعووں میں جھوٹے ہیں اللہ مشکل کشاہ حاجت روہ اللہ بھی نہیں رہا دنیا کے اندر انبیاء کی محالفت صرف اس وجہ سے ہوتی رہی نبیوں کی نبیوں کا کیا قصورتہ بتائیے وہ کہتے تھے بندوں کی عبادت سے نکل کر ایک اللہ کی طرف آ جاؤ آج مولویوں کے اور علماء کے اور ہمارے حلاف کیوں ہیں کبھی میں نے آپ کو کہاں میرے پیچھے آؤ اگر میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وائرس کے اوپر ویکسین کے اوپر اعتماد کو چھوڑ کر علاج کے ذرا اختیار کیے جا سکتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ اپنی امیدوں کو وہ بستا کرو ان تو تکلیف ہو رہی ہے کس وجہ سے بتائیے اس تبلیغ کے اندر کونسی ایسی بات ہے جس سے کفر کام پر ہے کونسی ایسی بات ہے آؤ اللہ کی طرف اللہ کی طرف رجوع کرو اللہ جو تمام کائنات کا پیدا کرنے والا ہے اس وائرس کو بھی ضائع کر سکتا ہے جو دعائیں نبی کریم نے بتائی ہیں ہمارا ایمان ان پہ ہے اس بات میں اس بات میں کہنے پہ وویلہ کیوں ہیں شور کیوں پر پائے آپ خود ادنادہ کرنے کیوں ہیں آپ نے انبیاء کی طریح اٹھائی ہے نا نبی یہ کہتا تھے میری عبادت کرو کسی نبی نے یہ کہا میرے پیچھے چلو ہاں اتباع کا حکم دیتے تھے کہ پیروی میری ہونی ہے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہماری پیروی کرو ہمارا یہ بھی حق نہیں ہے یہ نبی کا حق تو ہوتا ہے کہ پیروی کا حکم دے لیکن بلاتا کس کی طرف ہے مخلوق کی عبادت سے نکل کے اللہ خالق کی عبادت میں آجاؤ بس میں اور علماء جو ہیں جب آپ کو یہ بات کہیں گے نا آجاؤ اللہ کی طرف اور یہ مولوی جو ہے نا یہ بس سائنس کے حلاف ہیں جی ان کو عقل نہیں ہے جی بس اللہ کے فضل و کرم سے جو وحی کا علم ہوتا ہے تم سائنس زدگی کا شکار جو مردی کر لو تم نہیں مان سکتے ہم مانتے ہیں ابو سعید حضری نے کہا ایک صاحبی کو بچھو کاٹ گیا صورت فاتحہ سے دم گیا توقع و اعتماد کے ساتھ زہر دور ہو گیا ہمیں یقین ہیں تمہیں نہیں یقین تم دفع ہو جاؤ نہیں ہے تمہیں یقین ہمیں یقینہ اعوذ بکالیمت اللہ تامات من شریع محلق پڑھ کے تین مرتبہ انسان جہاں پہ بھی داہل ہو جائے نقصان نہیں پہنچ سکتا تمہیں نہیں ہے نا حفاظت کے شفا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے بسم اللہ تربتو عرضینا بریئے کاتی بادینا یشوا بیہا سکیمونا اور متعدد دعائیں ہمیں سب پہ یقین ہیں سب پہ اعتماد ہے ہمیں رسول اللہ کی بات کے اوپر اتنا ہی یقین ہیں جتنا اللہ کی بات کے اوپر یقین اور اعتماد ہے تم قرآن کھول کے ایک مطبع ترجمہ دو پڑھو پروگرام ٹی وی اینکرز ایسے بدبخت ہیں کئی جواب دے دیا جائے نا فون بند کر کے باگ جاتے ہیں فون بند کر کے لائی پروگرام بھی چل رہا ہو نا جب ان کو پتہ لگ جائے ان کے موقف کے حلاف موقف آرہ کال کاٹ کے فرار ہو جائیں گے پروید ہود نا بھی ایک سائنس دان ہے مدیشتہ دنوں اس کو اور مجھے ایک پروگرام میں کٹھے بٹھایا گیا اس نے بھی وہی باتیں شروع کر دی مجھے ایک بات ایمانداری سے بتائیے ایمانداری سے ویکسین مولوی نے بنانی ہے کیا یہ مولوی کے دائرہ اختیار میں آتا ہے یا چاند پہ مولوی نے پنچانا ہے یا چاند گاڑی مولوی نے بنانی ہے یہ جو پچاس مسلم ممالک لاکھوں کڑوڑو روپے کا بجٹ ان یونیورسٹیوں ان نکمے ناکام سائنس دنوں کے اوپر لگا رہے ہیں چاند پہ پروید ہود نے پنچانا ہے کہ مولوی نے یہ اپنی ڈیوٹیز پہ فیل ہیں تو آگے جواب یہ دیتے ہیں کہ یورپ چاند پہ پہنچ گیا اور مولوی فتوے دے رہا ہے یعنی چاند پہ بھی مولوی نے پنچانا تھا چاند پہ نکمے تو نے پنچانا تھا تو چاندگاری بنانے میں نکام ہو گیا لاکھوں اربوں روپے کا بجٹ کھا گیا یونیورسٹیز یہ جو تحقیق کے نام پہ لاکھوں اربوں روپے کا بجٹ کھا جاتی ہے ویکسین انہوں نے بنانی تھی یہ فیل ہوئی ہے دنیا کے اندر ٹاپ ٹاپ جو ڈاکٹرز ہیں ٹاپ ایک پرسنٹ پھر یہ ازام مولوی کو دیتے ہیں نکامی کا پوری دنیا مسلم میں سے ایک ڈاکٹر شامل نہیں ہے ان ون پرسنٹ کے پر بند کرنے ہے تو ان یونیورسٹی اور ریسرچ کے اداروں کو بند کرو